پاکستان ٹی وی انڈسٹری کا بہت ہی خوب برو اور ورسٹائل فنکار جس کی شخصیت بہت ہی پرکشش تھی جس کا شمار انڈسٹری کے موسٹ اٹریکٹیف فنکاروں میں ہوتا تھا جو کلرفول آنکھوں کی وجہ سے ہر ایک ہی توجہ کا مرکز رہتے تھے علی افضل خان صاحب علی افضل جنہوں نے بیشما ٹی وی ڈراموں میں کام کیا بہت سارے پلیس میں نظر آئی لیکن این اروج پر انڈسٹری کو خیر بات کہا اور دین اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے درس اسلام میں تحقیق کرنے لگ گئے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو علی افضل خان صاحب کے متعلق بتائیں گے علی افضل کا تعلق کہاں سے تھا کیسے انڈسٹری میں آئے کیسے اسلام کی جانب راگب ہوئے اور سب سے اہم بات کہ آپ کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں پاکستان ٹی وی انڈسٹری کا خبرو ادھاکار علی افضل خان جن کا تعلق کراچی سے تھا جنہوں نے نوے کی دہائی میں پی ٹی وی میں قدم رکھا بے شمار ٹی وی ڈراموں میں کام کیا اگر ان کے چند مشہور ڈراموں کی بات کریں تو سب سے پہلا ڈراما جس میں ہیرو آئے اس ڈرامے کا نام تھا کیلاش اس کے بعد ڈراما سلم منزلے میں نادیا خان کے ساتھ کام کیا پھر ڈراما سلم پورا چاند چاہتیں سائکہ بری عورت اور آخری ڈراما بند کھڑکیاں علی افضل خان اس کے علاوہ بھی بیشمار ڈراموں میں نظر آئے جب وہ ٹی وی ڈراموں میں کامیاب ہو گئے عزت دولت شہرت سب کچھ مل گئی لیکن زندگی میں پھر بھی سکون نہیں تھا ہر وقت خود کو خالی محسوس کرتے تھے اور ایسا محسوس کرتے جیسے وہ درست راہ پر نہیں چل رہے اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے علی افضل نے اسلام کے متعلق پڑھنا شروع کر دیا قرآن پاک پڑھ کر دلی سکون محسوس ہوا اور یوں درست قرآن اکیڈمی میں جانا شروع کر دیا جہاں جا کر خود کو پرسکون محسوس کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے علی افضل کو دین حق پر چلنے کی دعوت دی اور یوں جنیر جمشید بھائی کے طرح علی افضل خان بھی دین کی تحقیق اور تبلیغ میں مصروف ہو گئے یہ دوہزار چودہ کی بات تھی علی افضل صاحب نے جب خود کو مکمل اسلام کے مطابق دھار لیا چہرے پر سنتے رسول سجا لی تو انڈسٹری سے وبستہ فنکاروں اور چاہنے والوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا وہ کسی ڈرامے میں مولوی کا قدار کرنے جا رہے ہیں جو خود کا حلیہ تبدیل کر لیا ہے کیا وجہ ہے جو مولوی بن گئے ہو علی افضل کا کہنا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور بہت سارے لوگوں نے ترقید بھی کی کہ اچھے بھلے اداکار تھے کن چکروں میں پڑ گئے ہو لیکن علی افضل صاحب نے اپنے دل کی سنی اور دنیا کی بجائے آخرت کی پرواہ کی شوبیس کے رنگینیوں کو الویدہ کہہ کر دین اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے خود کی زندگی کو مکمل تبدیل کرنی یا کسی چیز کے کوئی پرواہ نہیں کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور ایسے ہی علی افضل خان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس میں سب سے بڑی مشکل معاشی تھی علی افضل کے بیوی بچوں کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہیں خدا سے دعا کی کہ اے اللہ میں تیری رضا کی خطر گناہوں کی دنیا سے توبہ کر کے آیا ہوں میرے لیے بہتر روزگار کے مواقع پیدا کر اور جب علی افضل شو بیس کو چھوڑ کر دینے اسلام کے جانب آئے تو دیکھا کہ اسلام میں آ کر تبلیغ کر کے بھی بہت پیسہ کمائے جا سکتا ہے یعنی یہاں پر بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے جیسے بہت سارے اسلامک سکولر دین کی جانب آتے ہیں اور میڈیا پر آ کر تبلیغ کر کے پیسے کمانے لگ جاتے ہیں جس پر علی افضل نے کہا کہ یہ عام شو بیس میں کام کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ایسا کرنا دین کو بیجنے کے مترادف تھا اور علی افضل صاحب تو ویسے بھی میڈیا کے ساتھ وابستہ رہے اور ان کی فین فالونگ بھی تھی اس لیے انہیں بہت احتیاط سے کام لیا دین کی تبلیغ تو کی لیکن اس میں کوئی لالچ آنے نہیں دی اور یہی وجہ ہے کہ وہ راہ حق میں پریکٹیکل ہی زیادہ ہیں دین کی تبلیغ کی پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر وزٹ کیا تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ وقت گزارا علی افضل خان بیس سال ٹی وی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ رہے جب دین کی خاطر شو بیس کو چھوڑا تو اپنا بزنس کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں خود کی کنسلٹینسی فرم بنائی جس کا نام کورو رکھا جس میں امیگریشن ویزٹ اور سٹڈی ویزا لگواتے ہیں کراچی شہرہ فیصل کے قریب کورو کے نام سے فرم لانچ کی اور اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا اللہ پاک نے اس کامیں برکر ڈالی اور آج علی افضل صاحب کورو کے نام سے بہت کامیابی سے یہ کنسلٹینسی فرم چلا رہے ہیں خود کو شو بز انڈسٹری سے دور کر رکھا ہے دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے یہ ادارہ بنا رکھا ہے دینے اسلام کی تبلیغ اور لیکچر دینے کا کوئی بھی معافظہ نہیں لیتے بلکہ کہیں بھی جانا ہو تو اپنی جیب سے تمام اخراجات کرتے ہیں بلکہ کہیں بھی جانا ہو تو اپنی جیب سے تمام اخراجات کرتے ہیں کراچی میں مقیم ہیں بہت ہی پرسکون اور ہیپیلی لائف گزار رہے ہیں ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک علی افضل خان صاحب کو ایسے ہی کامیاب رکھے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے جو انسان اللہ کی راہ اور دینے اسلام کی خاطر دنیاوی فائدے کو ترک کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ کے نیک بندے اور اصل مومن ہیں اللہ پاک ہم سب کو دینے اسلام کی راہ پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین دوستو یہ تھی علی افضل صاحب کے مطلق مختصر معلومات امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کے مطلق اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اگر آپ دیگر گمنام فنکاروں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی کے نام سے پلی لسٹ کا لنک دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ ماضی کے گمنام چہروں کے مطلق جان سکتے ہیں سکرین پر آپ یہ جو تھمنیل دیکھ رہے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان ویڈیوز کا لنک بھی انہی پلی لسٹوں میں موجود ہے ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد ملتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد 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 موسیقی